کراچی میں بارشوں کے بعد بڑی تباہی آرمی چیف دو روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے شہر کا فضائی جائزہ بارشوں اور اربن فلیڈنگ سے ہونے والے نقصانات دیکھے کور ہیڈکارٹرز میں بریفنگ دی گئی سپاہ سالار نے کہا پاکستان کا کوئی بھی شہر اتنی بڑی قدرتی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا صورتحال نے بڑے شہروں کے نظام کو درست کرنے کا موقع دیا ہے پاک فوج وفاق اور صوبائی حکومتوں کے منصوبوں میں مدد کرے گی سیاسی قیادت سے مایوس ستاجروں نے بڑا مطالبہ کر دیا سراج قاسم تیلی کہتے ہیں آرمی چیف سے مل کر انہیں دل کا حال سنائیں گے کراچی کا انفرائی سٹرکچر تباہ ہو چکا سیاسی لوگوں میں صلاحیت نہیں کہ وہ مسائل حل کر سکیں مشکلات میں گھرے کراچی والوں کے لیے امید کی کرن شہر قائد کی دہائیاں اسلامباد میں سن لی گئیں وزیراعظم جمعہ کو کراچی آئیں گے بڑے پیکج کا اعلان کریں گے وفاقی قابینہ کے اجلاس میں عمران خان نے دو ٹو کہہ دیا کراچی کے مسائل سے آگاہ ہیں شہریوں کو ریلیف دیں گے تنہا نہیں چھوڑیں گے کراچی کے بڑے نالوں کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن انڈی ایم اے آج سے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کرے گی آغاز نیو کراچی زیرو پوائنٹ سے ہوگا شہریوں کو مکارات خالی کرنے کی ہدایت گجر نالے پر قائم آبادی خالی کرنے کے لیے مساجد سے اعلانات کیے گئے اور آخری ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کا انگلینڈ کو جیت کے لیے ایک سو اکیانوی رنز کا حدف محمد عفیس کی دھواندار بیٹنگ چھ چھکوں کی مدد سے برخ رفتار چھاسی رنز بنائے ڈیبیو کرنے والے حیدر علی کی بھی شاندار ففٹی حدف کے تاخب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری چار بکٹوں کے نقصان پر ایک سو بیس سے زائد رنز بنا لیے